پہلا تو سوال میں امران مسود سے یہی کروں گا کہ امران مسود صاحب جباب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ جس کو کوئی جلہ پنچیت کا صدر سے نہیں بنا رہا اور آپ نے اس کو اٹھا کر لائے اور سیدھے ویدان سباہ میں بھیج جائے ویدائک نہ دیا تو بھائی صاحب آپ ویدائک کیوں نہیں بن دے آپ خود بنیے ویدائک آپ دوسروں کے پر اتنا رحم اکرم کیوں کر رہے ہیں آپ خود ویدائک کر رہے ہیں دوسری بات جس مسود اختر کے بارے میں آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں بار بار اپنے منچوں پر انہیں اپمانیت کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسود اختر کی پروفائل آپ کی پروفائل سے بہت اوپر ہے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جب آپ چھوٹے سے تکونی کچھی پہن کر گھومتے تھے اس وقت پور ویدائک مسود اختر کے والد مہترم مرحوم حافظ بحمد اسلام صاحب سن انیس سو ستر میں ڈشٹک بورڈ کی چیئرمن تھے آپ نے چلنا بھی نہیں سکھا ہوگا ڈھن سے تب سن انیس سو چھوہتر میں پور ویدائک مسود اختر کے والد مہترم مرحوم حافظ بحمد اسلام صاحب موجفر آباد جو موجودہ دور میں بھیٹ ویدھان سبا ہے وہاں سے بیدھائک تھے جس کانگرس کے آپ راشتے سچی رہے جس کانگرس کی پریانکار راہل گاندی کو آپ نے دھوکہ دیکھ کر اوٹی پیٹھ میں خندر گھوپ کر آپ کانگرس کو چھوٹے جبردستی سبا میں سامل ہوئے پور ویدائک مسود اختر اب سے پچھوٹ سال پہلے اسی کانگرس کمیٹی کے مہار اگر عدیس رہے اور جب ان کے کارے پرڑالی کو راہل پرینکار گاندی نے دیکھا سنیا گاندی نے دیکھا تو انہی پور ویدائک مسود اختر کو کانگرس کے چھوٹ نیترسوں نے کانگرس پارٹی کا زلادہ دکھس بنایا یہ نہیں پور ویدائک مسود اختر کی جو پتنی ہے شما پرگیر وہ بھی بلوک کمارکہ سے بلوک پرمک رہی تو آپ کا یہ کہنا کہ میں مسود اختر کو اٹھا کر لائیا اور لائکر کے ویدان سمالے بھیج دیا یہ آپ کی غلط بیان باجی ہے آپ مسود اختر کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے تیلی سماج کو اپمانیت کر رہے ہیں شمالی کو بھلا بھلا کہہ کر اسی طرح آپ گھڑا سماج کو بھی اپمانیت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہوا بھی میں آپ کو ایک بات بتانے چاہوں گا کہ مسود اختر کے والد کے مہدرم ڈسٹرک بولڈ کے چیئرمن رہے مجھے پراباد سے بیدھائی پرہے مسود اختر کاؤنگریس کے مہنگرد دیکھ رہے جلاد دیکھ رہے موجودہ دور میں بیدھا کر رہے اُنٹی پتنی بلوک پرمک رہی میں چناؤتی دیتا ہوں آپ کو جناب کہ مسود اختر کا آچرن جیدی بھرشت ڑھا ہو تو ایک مثال لاکر کے آپ دیتے انہوں نے ساروجنک جیون میں ایک جنپنتی نیدھی کے روپ میں بہے دیمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا اور سرکاری اس نیدھی کا جو جنتہ کے وقاص کے لئے آتی ہے اس کے ایک چون نیدھی کا بھی گھوٹالا بھرش طریقوں سے نہیں کیا لیکن بھائے صاحب آپ تھوڑا سا اپنی طرف دیکھئے کہ آپ کو شہر میں چیئرمن بننے کا موقع ملا آپ نے کیا گل کھلا ہے آپ کی جانچ ابھی بھی لمبیت پڑھی اس کے بعد آپ کو بیدھائی بننے کا موقع ملا آپ نے سرکاری زمین کو قبضہ کرتے اس پر اپنا کاریال نے بنا لیا نہ جانے کتنے بے گناہ ہو پا آپ نے جنلوں میں ڈلوا دیا آپ نے ایک بیان دیا پردان منتری نیندر موڈی کے سمبند کہ بوٹی بوٹی کر دوں گا پورے دیش میں سنسنی پھیل گئی پورے دیش میں نفرات کا محول بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو سیکولر ماتاتا تھے دیش پہ وہ سیدھے جا کر کے بعد جنلتہ پارٹی کے پیچھے لام بند ہو گئے اور آپ نے سماجواد اور دھن نپیکس تا کی پیٹھ میں جو چپہندر ہو پا اس کی بھرپائی دشو نہیں ہو پائی پہلے آپ نے بیان دیا بوٹی بوٹی کر دوں گا اس کے بعد جا کر کہ آپ نے ماں بھی مانگی وہی جو میں سرکا کرتا ہوں آپ کی سمبند کہ آپ کادر خان کے اسٹیل کادر خان کے اسٹیل میں راجنیتی کرتے ہیں کادر خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں جب وہ پولیٹیشن کے روپ میں رون لدا کرتے ہیں تو باہر پبلک ہوتی ہے اور اندر جاتے ہیں اور اندر جا کر کہ دیکاریوں کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو خوب لمبی لمبی پھنکتے ہیں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا دیکاری یوں کڑا ہو گیا وہ یوں بیٹھ گیا یہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں وہی سنسیرہ صاحب آپ کا بھی ہے اس کو بھی چھوڑیے ابھی جو ویدان سباچ نو میں ٹکٹو کا ماملہ تل رہا تھا اس میں بھی آپ کی ایک ویڈیو ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ تم مسلمان مسلمان سنگٹیت ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ اس کے بعد دیکھنا کہ یہ لوگ میرے پیر پکڑیں گے آج تم نے مجھ سے ان کے پیر پکڑوا دیا تم نے میرا کتا برما دیا کہ یہ ہی آپ کا سیکولاریزم ہے یہ ہی آپ کی سوشلزم ہے میں آپ سے یہ ہی بات کہتا ہوں کہ لوگ تنتر ہے جمہوریت ہے آپ کو بھی سیاست کرنے کا دکار ہے ویدائک آشو ملک اور مسود اکتر اڑوگی انتخاب آزاد کو بھی سیاست کرنے کا دکار ہے آپ کو بھی اوٹ مانگنے کا دکار ہے ہمیں بھی اوٹ مانگنے کا دکار ہے ہمارا اگر پچھوی جاتی کا آشو ملک ایک ویدائک کے روپ میں جنتہ نے پسند کر لیا ارچن لیا تو آپ کے پیٹ میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ آپ ان کو جاتی سچک سبتوں سے مانت کرتے ہیں آپ ساروچنک منجوں پر ان کو گالی دے کر کے پکارتے ہیں جمعران صاحب ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تبھی ایک لوگ پریئے ویکتی ہوا کرتے تھے ایک اچھے خاصے نیتا ہوا کرتے تھے آپ کی بدگلامی آپ کی بدزبانی آپ کی گراب کو دن پر دن دھرتی میں کارتے جارے ویسے آپ کا سیاستی چراغ بجگیا ہے میں آپ سے صرف اتنا کم ہوں گا کہ بار بار راجنی تک منجوں پر کھڑے ہو کر آپ گاڑا تیلی کڑیشی انسا بھی بجگیا یہ جو پخڑا سماج ہے جو بیک وڑ سماج ہے جن کا ایک لمبیر عرصے تک آپ نے شوشن کیا ہے ان کے بارے میں برگلامی بند کرتے کیونکہ آپ اچھے